موسیقی ہائی میں سریتہ آئیے باہر پتھے آنیل نادر جی سے اندھی کریئے کے بارے میں آنیل جی پر بتائیے آپ نے اپنا کریئے کب اور کیسے شروع کیا ہے فلم انڈسٹری میں اپنا کریئے میں نے شروع کیا آج سے پچیس سال پہلے جب میں نے آکے ہاں فیل پڑیوش کی فیلتی سرخیاں میں سے دیشاہ سرے شکر آئے میں ہوں چاہیے پڑیوشن کر دیا اس کے بعد میں نے فیل دیریکٹ کی آج کی طاقت جس کے پڑیوشر دین سے جو پڑیوشی ہے اس کے بعد میں اپنا چھے سو فیلوں میں اکٹیو کر چکا ہوں اپنا چوشیدیت کر چکا ہوں اور پنڈرہ صاحب سے فلم انڈسٹری کی اپنا چوشیدیت سے جڑا ہوں فیل میں ابھی میں انڈسٹری ہوں اور ساتھ میں میری اپنی کمپنی ہے نائے والکل چٹرنس یہاں پہ فیلنڈسٹری سے جو لے کسی بھی انسان کی کوئی بھی سمسیاں ہو اس کو ہاں کر دیا تو آنیل جی آپ جب آپ مومبئی سے پڑیوشن کرتے ہیں کئی اور بہت سے آئے تھا فیلنڈسٹری میں کرر بنانے کے لئے میں ویسے تو انڈور کا رینے والا ہوں لیکن انڈور میں نے سکول کی باری چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں بارولہ میں کالیج کیا دیلی بہنکان کیا باغنگا بہنکان کیا میں کارکتاں رہا تھا آپ کو شعر کرتا ہی کیا ایک ٹاپرٹہ ہوا تھا داندر میرے دیلی انڈسٹری پرے ویسے کی ڈاہیر دیلی بہنکان کیا اور بہنکان کیا چکر سے پڑیوشن کرتا ہوں ٹوڈاہ اور ایکٹری مڈی تانیر پہچی سب تائم باتن موسیقی 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 پھر مجھے ایک باہر کے پوڈیسر نے ڈریکٹر لیا جو آج تک نہیں ہوا نہ تب تک ہوا تھا نہ آج تک ہوا کہ ایک فیلم کے پوڈیسر کو کوئی باہر کا پوڈیسر اپنی پچھے ڈریکٹ کرنے کے لئے لے رہا کہ وہاں سے میں نے ایکٹنگ چلو کی تو میں ایکٹر بننے نہیں آیا تھا اور اس کے بعد میں بھی مجھے کبھی بھگوان کی دعا سے اسٹیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جو چاہا وہ اپنے آپ ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا اوپر والے ہی کامیشہ ہاتھ رہا سے ماں باک کی دعاوں کا اور ساہی باک کی کوئی ساہی باک آپ کو کافی مانتے رہاں جی بہت مانتے رہاں تو کیسا لگا تو آپ نے کچھ اٹنگ کا جو بولتے ہیں کسی اٹنگ سکول نہیں گئے ہوں گے یا کچھ نہیں تو کیسا تھا پہلا ایک سکول جب اپنے کیایا آپ کیسے لیا دیکھیں کوئی بھی پہلا جب آپ کام کرتے ہیں تو چوڑا گلا سکتا ہے گبرہات ہوتی ہے لیکن ایکٹنگ ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا یہ تو آپ میں ملت ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کوئی نہیں سکھا سکتا اور اگر ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا تو وہ میرے اندر میں تھا جو بہار آنے کے لیے چاہ رہا تھا تو پہلی ایک تو پچھر میں جوڑی سی گبرہات جب کیمرہ آن ہوتا تھا تب ہوتی ہے لیکن اب تو اتنی فلمیں ہو گئی ہیں کہ فرسٹک ہی اکے ہوتا ہے تو ایک پچھے سالوں میں ایسی کوئی پرومی کا جیسے لیکنو آپ کیسے کہ یہ رول تھا جو کرتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگیا میرے دیل کو چھو گیا دیکھیں بیسیکلی میں نے جیس کے بہت رول کیا بڑی بڑی فلموں میں جیس کے رول کیا تو ایک جیس کے رول میں مجھے بہت مزا آتا ہے لیکن اس رول میں آپ کی آخورٹی ہوتی ہے وہ سین پرلے ہی رائٹر نے لکھا ہو اور ڈیلیکٹر اس کو بھی تیرائز کر رہا ہو لیکن جب آپ جیس کی کرسی پر بیٹھ کے سنتے ہیں اور جن میں کرتے ہیں تو پچھا لگی مزا آتا ہے اور بھرگوان کے دیا سے زندگی میں بھی آج کی جیٹوں میں جید بن رہا ہوں جہاں پہ ریٹائر سکریم کوٹ جید سکشن جیسٹیس شریف ریشنا اور جیسٹیس سیم وریابا ان کے ساتھ بیٹھ کے آرلوکٹریشن پینل میں ہم تین آرلوکٹریٹر تھے اور سوشمیتہ سین اور رکھو مالی کا کیس ہم نے دیسیم کرتا ہے آج پہل زیکار رکھاتا ہے لیکن کافی سارے ٹیکنیشنز جو ہولیوڈ سے مانگا جاتے ہیں اور دانسرز بھی ہولیوڈ سے مانگا جاتے ہیں تو آپ کو اسے نہیں لگتا کہ ہمارے جو انڈین ٹیکنیشنز یا پھر جو ڈانسرز یا اسکانٹ میں ہیں ان کی کریر پہ بہت دلاثن ہوتا ہے دیکھئے اگر میں نے پکچھر ابراود جا کے شوٹ کی ہے اور میں اس کا کٹ وک کرنے والا ہوں پیچ وک کرنے والا ہوں تو مجھے وہی کا بات آبارا اور سڈنیری میرا جو بائکراؤن میں آرٹس گھوم رہے ہیں وہ انسٹیڈ آف انگلیشمن سڈنیری ٹیویلین یا ساؤتھ اینڈین تو نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کچھ ہوتا ہے اور باکی رہی بات ٹیکنیشنز کی تو اب ٹیکنیکل لیول میں اپنی فیلم کو اگر بڑھانے کے لیے کو فارن ٹیکنیشن لاتا ہے تو اس سے کسی پرٹیکولر ایک یا دوں انسٹل سے ہمارے ٹیکنیشنز کے بات بہت کام ہے تو فارن ٹیکنیشن تو ابھی آپ کا پھر سے کوئی خیال ہے کوئی فیلم پروڈیوچ کرنی یا ڈیریکٹ کرنی ہے جی میرا پروڈکشن کا ضرور پلان ہے ایک فیلم پلان کرنا ہے ہم اس کا ٹائٹل ہے ہم کسی سے کم نہیں تو اس کا ٹائٹل ہے ہم کسی سے کم نہیں تو اس کا ٹائٹل ہے ہم کسی سے کم نہیں کہ ڈیریکٹر ہے رکیش کم آدی جنہوں نے نٹوار بیسر نٹوار لال دو دو پانچ خون بسینہ آیا جانا بہت ہی فیلم بنائی ہے تو وہ کریں اور فیلم کی سٹوری لینڈ بتائیں گے کچھ ہمیں اور ایکٹرز ایکٹرز کے بارے میں ایسا آرٹس وغیرہ تو بات میں فائن نہیں ترے گیا اب یہ فیلال فیلم کی جو سٹوری لینڈ ہے یہ فیلم آج کی عورت کی کانگی ہے جیسے آج تک فیلم میں عورت یا تو صرف سیکس کیلئے اس کی جاتی ہے یا ریپ اور بدلہ ہوتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو دہیج کیلئے جلا دیا جاتا ہے یا ایڈز کی مریض بن جاتی ہے تو صرف بیسیکلی سیکسو لیٹرز یہ نہیں ہے یہ ایک ویمان ویٹرز فیلم ہے جس میں ایک سٹی عورت جو آج کی دنیا میں جی رہی ہے جیت رہی ہے اور جیتے جا رہی ہے سب مرزوں کو ٹھنڈا کر کے جیسے فوری اپنا پوچھو باڈے اکتا کپور آپ کے پینکس کے چیئرمین ہیں کرنویدی ہیں ان کی کہانی ہے یہ آج کی عورت کی کہانی اور اسی لئے ٹائٹل ہے ہم کسی سے کام نہیں تو یہ کسی ریال لائیت انسیڈن سے انسپار ہے یا کسی بک سے بڑا ہے یہ کئی ریال لائیت انسیڈن سے بک سے نہیں ہے ہم نے اپنے رائیٹرز کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے وارٹ آؤٹ کیا ہے اور توٹل کی اوریجن سبجیکٹ ہے جس کے اندر میں پورا انٹرٹینمنٹ ہے تھریل ہے اور ساتھ میں یہ میسیج بھی ہے آپ کو کم مت سمجھیں وہ کسی سے کام نہیں اگل یو ریسیشن پیرڈ آنا ہے تو اچھ کچھ برا اثر ہوا ہے فلم کلسٹی پر اپنی کچھ ٹھیک 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 ہے اس کے لئے تو آپ کو سٹیو میں جا کے دیکھنا تھی لیکنکہ ہاں سوائے کچھ ٹیوی سیریل کے اور کسی کی شوٹنن نہیں ملی جا جو ریسیشن ہیں اس سے بہت برا اثر ہوا ہے اور اتنا برا اثر ہوگا ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا ہے نوبت یہ تک ہو سکتی ہے کہ تھی مینے بعد آپ کو کئی تھیٹر دیکھنے تھیٹر میں دیکھنے کے لئے بچھر ہی نہ بھی دیں کیونکہ نئی فلمیں برن اتنے کم رہی ہیں کہ چار مینے جائے تھی مینے میں بچھر ہی تو کیا آپ کو رکھتا ہے اس رسلشن سے باہر آنے کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے اس رسلشن سے باہر آنے کے لئے سب کو مل کے گوشش کرنی بڑے گی کہ ہم فلمیں بنانا چکو کریں پروزر بنانا بند کریں جو کہ آرٹس کی اتنی اکلیٹر پرائسز ہیں ٹیکنیشنز کی ورکرز کی سب کی جو اکلیٹر پرائسز ہیں انہیں کم کیا جائے کم بجیٹ میں اچھی فلم بنائی جائے اور اسے ملٹی پلیکس والوں کو چلانے کے لئے مجبور کیا جائے کم ریٹ میں چلائے جائے تاکہ لوگ وہا پرس تھیٹر آ سکیں آج کی ریٹ میں جتنا ملٹی پلیکس میں شاہو خان کا ٹکیٹ ہے اتنا ہی جن بیو کمر کا ٹکیٹ ہوگا تو آج ہی کو کھلیٹ ہے اس لئے یہ ڈیفرینشل ٹرائسز اور بجٹ کو کم کرنا یہ دو سٹیپسز ہیں جو واپس انڈسٹری کو ٹریک پلا سکتے ہیں اور صرف ایک آگے سوال آج کی جو ریٹ میں انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہر انسان اس کو شیشہ یہ ہی ملتا ہے کہ تم کسی سے کم نہیں تم بھی ایرو بن سکتے ہو تم بھی شاہو خان کوئی انسان اپنی کمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہر ایک کو یہ لگتا ہی کہ میرے بات سکتا کچھ ہے میں کر سکتا اور یقینا جو شاہو خانے وہ بھی انہی میں سے آئیں ہیں ہر آدمی انہی میں سے آیا ہے لیکن پھر انڈسٹری میں کروڑوں میں ایک کا نمبر رکھتا ہے اس لئے بہت سوچ سمجھ کے قدر رکھنے کا کوئی اگر یہ گولے کہ مجھے اتنا پیسے جلدوں میں سے میں یہاں پلچھا دوں گا اس کو رسطہ بھی مادئے اس کو بھول جاؤ کی یہاں پہ جو کام دے گا بھلی پیسے کم دے گا لیکن دے گا لیکن پیسہ لینے والا وہ اپنی شام کی دار وہ اوڑات کے کھانے ہی انتظام کر رہا ہے آپ کو بے کوپا نہ رہا ہے آہ تھانکیو آہ آہ تو یہ سنگرد ہم سے باتے کر رہتے ہیں ان کی کریے کے بارے میں فرمالتوں کے اس کے عام درس کے جو ان کی جنلی تھی اس کے بارے میں میں سریتاں ہاں ٹھیکی کامرامان اجے کے ساتھ آپ سے بدالیں بھی hi this is aneel nagrid you are watching india bureau india's first web tv news موسیقی